اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمیں حضورت کے ذریعہ جلسہ کے ان انتظامات کو جلد از جلد مکمل کرنے میں کئی دنوں سے مصروف ہیں امثال تیس ہزار سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے جن میں ایک کثیر تعداد مختلف اقوام و نسل سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نومبائین اور زیر تبلیغ مہمانوں کی بھی ہوگی لہٰذا امثال سبی انتظامات پہلے سے بہت زیادہ بڑے اور وسیع پیمانہ پر کیے جا رہے ہیں جلسہ پر آنے والے مہمانوں اور ان کو ہن ممکن سہولت بہم پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اس وقت آپ جلسہ گا کے باہر جو پارکیں کے یہاں پہ سہولت موجود ہے اس کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وسیع اور اس جگہ جو ہے وہ پارکنگ کے لیے مخصوص کی گئی ہے اور اندازن یہاں چار ہزار جو ہیں کاریں وہ پارک کے ان کی زنگائش پوجیت ہے اسی طرح یہاں پہ بسیں آ کر جو پارک ہوں گی اور یہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ جلسہ گا تک پہنچانے کے لیے مہیا کی جائے گی ناظرین اس وقت آپ میرے پیچھے مقام جلسہ گا جو ہے اس کی مین انٹرنس جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ گاہ میں داخل ہونے کا بڑا جو گیٹ ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے دائیں جانب ریجسٹریشن کے دفتر جو ہیں وہ ابھی تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ تمام جو بہمان ہیں اور شمولیت کرنے والے ممبران وہ یہاں اپنی ریجسٹریشن کروا کے اور پھر وہ اندر داخل ہوں گے اس مین دروازہ کے ذریعے اس وقت ہم جلسہ گاہ کے ہاتھ میں داخل ہو چکے ہیں آپ یہاں پہ اس وسیع اور عریض جو جگہ ہے اس میں مختلف ٹینٹھ جو ہیں اور مارکیز جو ہیں وہ لگائی جا رہے ہیں اور انتظامات جو ہیں ان کو مکمل کرنے کا کام جو ہے وہ کارے عمل کے ذریعے سے جاری ہے اور ہمارے دائیں جانب مین جلسہ گاہ جو ہے وہ قائم ہے اور اس کے درمیان میں جو ہیں ابھی کھانے کا ٹینٹ اور لجنہ کی جو ہے مین مارکی وہ لگائی جا رہی ہے ناظرین آپ جلسہ گاہ کے ایک اور جھلک دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ کتنے ایک وسیع اور عریض جگہ ہے اور یہاں پہ مختلف دفاتر اور مارکیز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور یہ جو سڑک ہے یہ جلسہ کے دوران میں اس طرح فل ہو جاتی ہے کہ یہاں سے گزرنے کے لیے راستہ جو ہے وہ نہیں ملتا ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس جگہ جلسہ گاہ کی تیاری کا کام جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اسی من میں بہت ساری شیلڈز اور دیگر جو ضروری سامان ہے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف جماعتوں سے جو یہاں آ کر دن رات وقار اعمل کے ذریعے سے ان انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے کوشہ ہیں تاکہ یہ جلسہ کے سارے انتظامات جو ہیں وہ بروقت مکمل ہو جائیں ہمارے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خاصی جگہ اس وقت آپ کو وسی نظر آ رہی ہے جس میں یہاں پہ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے مارکیز جو ہیں وہ کچھ لگ چکی ہیں اور کچھ کا کام ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ عزیز اس بار دس ہزار سے زیادہ ہمیں مہمانوں کی ایسے مہمانوں کی جو جرمن اور دوسری زبانیں بولنے والے ہیں ان کی آمد متوقع ہے انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ سارے انتظامات جو ہیں وہ بروقت پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہاں پر وقار اعمل کے لیے موجود ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر زور و شور سے وقار اعمل کے ذریعے جلسگاہ کی تیاری اور اس کے زمن میں مختلف تفاتر جو قائم ہیں ان کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور چھوٹے بڑے بوڑے سب ہی کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لاکر وقار اعمل کے ذریعے ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مسروف عمل ہیں دیکھئے یہ پیچھے چند بڑی مارکیز جو ہیں یہ آج صبح لگائی گئی ہیں اور ہمارے دائیں جانے پر بہت ساری مارکیز جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس وقت مکمل ہو چکی ہیں اور اس وقت ہمارے سامنے جو ہیں بہت سارے خدام جو ہیں وہ ایک مارکی جو ہے اس کو لگانے کے لیے اس وقت تیاری کر رہے ہیں ہم آپ کی ملاقات چند وقار اعمل کرنے والوں سے کروائیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر مارکیز جو ہے اس کو کھڑا کرنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور اس سیمن میں جو ضروری چیزیں مہیا کی گئی ہیں اسے ضرور اکار لاتے ہوئے یہ اس مارکی کو جو ہے وہ ٹریکٹر کے لیے ٹریکٹر بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں میں آپ کی ملاقات ایک دوست سے کرواتا ہوں جو اکار اعمل کیلئے یہاں تشریف لائے اسلام علیکم والیکلسلام آپ کا نام آپ یہاں کب سے تشریف لائے میں میں کال سے آئیوں اور اس وقت تک کتنے دفاتر جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں وہ کارے عمل کے ذریعے یہ درہا رہے ہیں ستنی جو جو یہ سٹینٹس ہیں یہ جیتی ضروری کی جاستی لیکن یہ تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ ختم مقبل ہو چکے ہیں لیکن کچھ کام ہو رہا ہے جیسے یہ ابھی ہے ابھی شروع کیا آج اس طرح یہ ابھی آج شروع کریں گے تو ممکر شام تک یہ بھی ختم ہو جائے اس طرح ہے کل دوست دن لگائے تھے آج ایک بھول کھڑا کیا ہے اس کے بعد یہ شروع کیا ہوئے شکریہ اور کتنے دوست ہیں یہ اس میں وقارے مل کے لیے تشریف لائے کال ساڑھے ساتھ سو کفرات تھے آج بھی تقریباً آدھا ہوں گا اندازہ ہیتنی ہوگا لیکن یہ دیکھیں گے جب نماز کے ٹائم پر نظری آدھے 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 اب کام کرنے پارے نظر تھے کتنے لوگ ہیں یہ شکریہ بہت بہت ہے جزاکو اللہ ناظرین یہاں پہ نو موبائین جو اس چلسہ کے مہمان ہوں گا ہوں گے خاص طور پر جو پروگرام تیار کیا گیا ہے کہ امسال دس ہزار سے زائد ہمارے مختلف اقوام سے تعلق رکھتے رکھنے والے مہمان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے ان کے لیے ان کی زبانوں کے حساب سے علیہ دہ علیہ دہ جلسہ گاہیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں آپ کو ایک کتار میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جرمن ترک عرب رومہ البینین اور اسی طرح دیگر اقوام کے سے تعلق رکھنے والے عباب کے لیے جو مارکیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور ان کے لیے چند اور مارکیز جو ہیں ان کی اس کی تیاری کا کام جو ہے اس وقت ہو رہا ہے صبح سے اس وقت تک قریباً چھ سات بڑی مارکیز جو ہیں وہ وکاری عمل کے ذریعے سے لگائی جا چکی ہیں اسی طرح ہوتا کچن میں بھی وہاں انتظامات جو ہیں چولوں کی اور کھانا پکانے کی تیاری جو ہے اس بھی جائزہ لیا جا رہا ہے لوگ وہاں بھی وکاری عمل کے ذریعے چولے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور اسی طرح یہاں ہمارے بائیں طرف زنانہ جلسہ گا جو ہے اس کے بعض تفاتر جو ہیں وہ آج یہاں پہ تیار کیے گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ امسال انتظامات جو ہیں وہ گزشتہ سال کی نسبت بہت بہتر طریق پہ مکمل ہو جائیں گے اور مہمانوں کو ہر طرح سے سہولت جو ہے وہ پہنچائے ہیں کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انتظامیاں اور وکاری عمل کے ذریعے ایسی سہولت اس بار یہاں پہ مہیا کی گئی ہے کہ مختلف شیلڈز لگا دی گئی ہیں کہ جو آنے والے مہمان ہیں انہیں کسی قسم کے دکت اور پرید ناظرین جلسہ سالانہ جرمنی کے انتظامات کی تیاری کے لیے مختلف جماعتوں سے جو پسیر تعداد میں دوست یہاں وکاری عمل کے لیے تشریف لائے ہیں اس وقت کھانے کا وقفہ ہے اور وقفے میں وہ کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں آج کے لیے یہاں پہ چنے کی دال گوشت اور نان جو ہے مینیو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جلسہ سالانہ کے دوران یہ علاقہ جو ہے تیار کیا گیا ہے یہ بازار کا تیار کیا گیا ہے اس میں مختلف قسم کے سٹالز جہیں وہ لگائے جائیں گے لیکن تیاری کے دوران یہ جگہ کھانے کھانے کے لیے استعمال آ رہی ہے منہائم کے گرد و نواز سے کثیر تعداد میں چھوٹے بڑے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور وکار عمل کے ذریعے یہاں کے انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے بہت مینک کر رہے ہیں وکار عمل کے دوران نماز کے وقت سب دوست جو وہاں پہ موجود تھے وہ نماز باجمات ادا کر رہے ہیں اور نماز باجمات کی ادائیکی کے بعد دوبارہ اپنے وکار عمل کے کاموں میں پھر اسی طرح مصروف ہو جائیں گے جن کی جلکیاں ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اپنے دکھائیں گے اور کھائیں گے بیران وکار ادا کرنے لڑا جو اللہ تکوچم یہاں سے ہمیں کھلے کی مارکز بھی ایک باری ساری ہے اور اسی طرح یہاں سے تلسا کا ایک منظر نظر آ رہا ہے تلسا کی انتظامات کی تیاری کا کار چکر ہے اس عشتہ بھی دنوں سے یہ جانے ہیں اور اب تک کچھ گام جوائے لئے انتظامات باقی انتظامات چندس جاں بکم انتظامات موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہاں پہ وقار عمل کے ذریعے انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے سب چھوٹے بڑے جو ہیں وہ کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہمارے اس جلسہ سلانہ کو ہر جہد سے بابرکت کرے اور اس کے بہترین نتاج ظاہر فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 موسیقا 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 موسیقی